نمسکار دوستو میرے یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو کیا آپ بھی سلیپنگ پلز لینے کے عادی ہیں تو یہ آپ کے سواستے کے لیے ہانکا رکھ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ نہ تو کسی بھی طریقے سے فائدے مند ہے اور نہ ہی صحت کے لیے اچھا سلیپنگ پل لینا آپ کے لیے کچھ سمیہ تک اثر کا رکھ اور نیل سے جڑی پریشانیاں دور کرنے والا ہو سکتا ہے لیکن ان لینے سے پہلے ہی جروری ہے کہ آپ ان کے بارے میں کچھ جروری باتیں جان لیں جو آپ کی صحت سے سیدھے طور پر جڑی ہیں ادھکانش نیند کی گولیوں کو سیڈیٹیو ہپنوٹکس کے روپ میں جانا جاتا ہے یعنی نیند کو سم محط کرنے والے پتتووں کا مشرن یہ بھاب دھیان دینے یوگیا ہے کہ یہ دوائیو یا ڈرگز کی دنیا میں ایک الگ کٹیگری ہے جس کا اپیوگ نیند کو بڑھانے اور بنائے رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے ان سیڈیٹیو ہپنوٹکس میں بینجو ڈائی جے پائن، بوربی ٹوریٹس اور ویپن ہپنوٹکس سامل ہوتے ہیں بینجو ڈائی جے پائن کے سیون سے ویقتی کو انہندہ پن یعنی ہر سمیں ڈراؤجینیس فیل ہوتی ہے ادھک سمیں تک سلیپنگ پٹس لینے سے ہاتھ کی ہتیلیوں میں جلن یا کمپن محسوس ہو سکتا ہے صرف ایتیلیوں میں ہی نہیں ایسی دکت ہاتھوں پیروں یا تلووں میں بھی محسوس ہو سکتی ہے دوستو بھوک اینیامیت لگتی ہے پیٹ خراب ہوتا ہے اور کبج کی سمسیہ کا سامنا بھی آپ کا کرنا پڑ سکتا ہے کئی بار ڈائیریہ کا قارن بھی یہ دوائیا بن جاتی ہیں لمبے سمیں تک نیند کی گولیاں لینے سے شریر پر نینترن کئی بار اچانک ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کو جلگتار نیند آنے جیسا احساس ہوتا رہتا ہے گلہ سوکھنا گیس بننا سر میں درد رہنا سینے میں جلن ہونا یا داش پر کم یا زیادہ اثر ہونا پیٹ میں درد یا مروڑ ہونا شریر کے کسی حصے میں کمپن ہونا اور اس پر نینترن نہ کر پانا کمجوری محسوس ہونا اور بیکار کے سطح میں آتے رہنا یہ کچھ ایسے لکشن ہے جو سلپنگ پلز کے قارن آپ کو ہو سکتے ہیں اور آپ کو کافی سمسیاں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو دوستو یہ تھی خاص کی خاص جانکاری آپ کو کیسی لگی پلیز کمنٹ کر جرور بتائیں ساتھی ہماری نئی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دنیاواد